ڈیپٹی کمیشتر راول پنڈی نے پی ٹی آئے کے چار رہنماوں کی پندرہ دن کی نظر بندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اڈیالا جیل میں نظر بند کیا جائے گا راول پنڈی سے سوا کے نمائندے یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلہ جانیں گے یاسر کون کون سے رہنما ہے جن کی نظر بندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا دیکھیں بنیادی طور پر ڈی سی راول پنڈی نے شہریہ ریاض جو دی امیر افضل کرنا ریٹائر اجمل فابر راجہ اور تیمور مسعود اکبر کی نظر بندی کے نوٹیفکیشن جاری کی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی نظر بندی کی سفارش میکمہ پولیس کی جانب سے کی گئی تھی سوشیک ڈسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی کی بیس جون کو ہونے والی میٹنگ میں دی گئی اور اس کے بعد سے پولیس ان کی گرفتاری کے لیے کوشش ہے لیکن چاروں پی ٹی آئی رینما تا حال گرفتار نہیں ہو سکے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس نوٹیفکیشن میں یہ درج ہے کہ یہ چاروں جو رینما تھے پی ٹی آئی کے یہ غیر قانونی طور پر ایک استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو منظم کر کے ایک ریلی نکالنے اور عوام کو اپسانے دشدد کرنے یاسر آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے ڈیپٹی کمیشتر راول پنڈی نے پی ٹی آئے کے چار رہنماوں کی پندرہ دن کی نظر بندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اڈیالا جیل میں نظر بند کیا جائے گا راول پنڈی سے سبا کے دمائندے یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہے کون سے تفصیلات جانیں گے یاسر کون کون سے راہنما ہے جن کی نظر بندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا دیکھیں بنیادی طور پر ڈی سی راول پنڈی نے شہدیا ریاض جوگی امیر افضل کرنر ریٹائر اجمل فابر راجہ اور تیمور مسعود اکبر کی نظر بندی کے نوٹیفکیشن جاری کی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی نظر بندی کی سفارش محکمہ پولیس کی جانب سے کی گئی تھی دسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی کی 20 جون کو ہونے والی میٹنگ میں دی گئی اور اس کے بعد سے پولیس ان کی گرفتاری کے لیے کوشن ہے لیکن چاروں پی ٹی آئی رینما تا حال گرفتار نہیں ہو سکے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس نوٹیفکیشن میں یہ درج ہے کہ یہ چاروں جو رینما تھے پی ٹی آئی کے یہ غیر قانونی طور پر ایک استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو منظم کر کے ایک ریلی نکالنے اور عوام کو اپسانے تشدد کرنے سرکاری نجی املاک پون اپسان بچانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے جس کی رپورٹ آنے پار ان کی نظر بندی کی سفارش کی گئی تھی چاروں اور انماؤں کی نظر بندی کے نوٹیفکیشن جاری ہو چکے ہیں جنہیں گرفتار کرنے کے بعد اڈیالا جیل میں پندرہ روز کے لیے نظر بند کیا جائے گا یاسر آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے ڈیپٹی کمیشتر راول پنڈی نے پی ٹی آئے کے چار رہنماؤں کی پندرہ دن کی نظر بندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اڈیالا جیل میں نظر بند کیا جائے گا راول پنڈی سے سوا کے نمائندے یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تفصیلات جانیں گے یاسر کون کون سے رہنما ہے جن کی نظر بندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا دیکھیں بنیادی طور پر ڈی سی راول پنڈی نے شہریہ ریاض جو دی امیر افضل کرنا ریٹائر اجمل فابر راجہ اور تیمور مسعود اکبر کی نظر بندی کے نوٹیفکیشن جاری کی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی نظر بندی کی سفارش محکمہ پولیس کی جانب سے کی گئی تھی سمشیق دسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی کی 20 جون کو ہونے والی میٹنگ میں دی گئی اور اس کے بعد سے پولیس ان کی گرفتاری کے لیے کوشن ہے لیکن چاروں پی ٹی آئی رینما تا حال گرفتار نہیں ہو سکے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس نوٹیفکیشن میں یہ درج ہے کہ یہ چاروں جو رینما تھے پی ٹی آئی کے یہ غیر قانونی طور پر ایک استماعہ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو منظم کر کے ایک ریلی نکالنے اور عوام کو اپسانے تشدد کرنے سرکاری نجی ملاقبون اپسان بجانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے جس کی رپورٹ آنے پر ان کی نظر بندی کی سفارش کی گئی تھی چاروں اور انماؤں کی نظر بندی کے نوٹسکیشن جاری ہو چکے ہیں جنہیں گرفتار کرنے کے بعد اڈیلہ جیل میں پندرہ روز کے لیے نظر بند کیا جائے گا یاثر آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے